امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستی عدب کو جوڑ کے عرض کنے لگا اے نواسہ رسول میں تجارت کرتا ہوں اور جب بھی کسی نئے شہر جاتا ہوں تو بیمار پڑ جاتا ہوں آخر میں ایسا کیا کروں کہ میں سفر بھی کروں اور بیمار بھی نہ پڑوں بس یہ کہنا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص جب بھی کسی نئے شہر جاؤ تو سب سے پہلے اس شہر کی تھوڑی سی پیاس کھایا کرو اللہ کے فضل و کرم سے تم پہ بیماریاں ہاوی نہیں ہوں گی میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے امام علیہ السلام سے سنا کہ انسان جب مستقل کسی شہر میں رہتا ہے تو اس شہر یا گاؤں کی آب و ہوا انسان کے وجود پہ اثر رکھتی ہے اور جب کسی دوسرے شہر جاتا ہے تو وہاں کا موسم انسان کا جسم فوری طور پہ قبول نہیں کرتا اور یوں انسان بیماریوں میں اولد جاتے ہیں تب ہی اللہ نے ایک انمول سبزی پیاس کو وجود پکشا جو انسان کسی دوسرے شہر میں جانے کے بعد اس شہر کی پیاس کھائے گا تو اس شہر کا موسم اس کے جسم پہ تلخ اثر نہیں کرے گا اور یوں انسان ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ کی پناہ میں رہے گا اللہ کی پناہ میں رہے گا اللہ کی پناہ میں رہے گا